جی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارا کیف ایٹ کا پہلا لیکچر ہے جو کہ بیسیکلی اورینٹیشن ہے اس میں ہم اس سبجیکٹ کے حوالے سے کچھ فنڈامینٹل فیکٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے پہلے مجھے یہ بتا دیجئے ساؤنڈ کلیر ہے آپ لوگوں کو کوئی اونچنیش کرنے کی ضرورت ہو نہیں ہے کلیر چلی ہے ٹھیک ہے کیا ایٹ ہے سبجیکٹ ہمارا اس میں ہم نے ڈسکس کیا کرنا ہے ٹیچر کا انٹرڈکشن ہوگا تھوڑا سا سبجیکٹ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے میتھا ڈالوجی ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے اس سبجیکٹ کو لے کے چلنا ہے پہلے سبجیکٹ کو سمجھیں گے پھر اس سبجیکٹ کو ہم نے کور کیسے کرنا ہے تیار کیسے کرنا ہے یہ ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے بعد کچھ سیجیشنز ہوں گی میری طرف سے کہ آپ کس طریقے سے میکسیمائز کر لیتے ہیں آپ نے جو بھی سسٹم آٹ کیا ہے آپ نے چاہے فیزیکل کلاس میں بیٹھے ہیں اون لائن یا ہائی بیٹ اس طریقے سے آپ میکسیمم یوٹیلٹی حاصل کر سکتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انسٹرکٹر کا انٹرڈکشن اچھا اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ میں کوکلی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اور کچھ چیزیں ایکوں پر تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگاؤں گا ظاہر ہے وہ میری اسیسمنٹ ہوگی کہ کون سی چیز زیادہ ہے میں میرا نام محمد عاصف ہے میں نے سی اے کوالیفائی کیا ٹو تھاؤزنڈ ایٹ میں اس کے بعد جس فرم سے کوالیفائی کیا اس میں کچھ عرصہ مینجریل لیول میں جاب کی پھر اس ٹیچنگ پروفیشن میں آ گیا تب سے آج تک فل ٹائم ٹیچنگ پروفیشن میں ہوں تقریباً تیرہ سال ہو گئے ہیں اس عرصے میں بہت سے سبجیکٹس پڑھائے کچھ سبجیکٹس ہو ہے وہ بعد میں سٹارٹ کیے پہلے نہیں پڑھاتا تھا کچھ پہلے پڑھاتا تھا اب نہیں پڑھاتا لیکن آرڈیٹ جو کیفیٹ یہ سبجیکٹ وہ ہے جو میں پہلے سیشن سے لے کے آج تک پڑھا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے تیرہ سال ہو گئی تیرہ دونہ چلیے ہاں ایک چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں سی فیپ لیول پہ بھی آرڈیٹ کا سبجیکٹ پڑھاتا ہوں جس طرح آپ کا کاؤنٹنگ ہے نا اس کے دو تین لیول ہے جیسے ایک پی آر سی لیول پہ انٹرڈکشن ٹو کاؤنٹنگ پھر اس کے بعد کیف لیول پہ ہے ایف ایر ون ایف ایر ٹو پھر اس کے بعد سی فیپ لیول پہ ہے اسی طرح آرڈیٹ بھی کیف پی آر سی لیول پہ نہیں ہے کیف لیول پہ صرف ایک سبجیکٹ ہے کیف ایٹ پھر اس کے بعد سی فیپ لیول پہ بھی ہے سی فیپ سکس یعنی انٹرسٹنگ لی کیف لیول پہ بھی آخری سبجیکٹ جو ہے وہ آرڈیٹ ہی ہے اور سی فیپ لیول پہ بھی جو لا سبجیکٹ ہے وہ آرڈیٹ ہی ہے یہ کیوں ہے اس وجہ سے یہ چلے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن اس وقت یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سی فیپ لیول پہ بھی چونکہ میں کوچنگ کرتا ہوں تو اس لیے تھوڑا سا آپ کے لیے پلس پوائنٹ یہ ہوگا کہ کچھ کنسٹ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا کون سا کنسٹ ایسا ہے جو آگے سی فیپ لیول پہ جا کے ٹیسٹ ہونے والا ہے تو میں کچھ اس طریقے سے پڑھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ نے کیف لیول پہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو آپ ریٹین کر لیتے ہیں اور سی فیپ لیول پہ کیری فارورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کا تقریباً فورٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ کنسٹ کی کوریز سی فیپ لیول کلی وہ کیف لیول سے ہو جائے گی یعنی کیف لیول کے نالیج سے کچھ تھوڑا سا مجھے بس اس کو ٹیون اپ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کیف لیول کے کنسٹ سے سی فیپ لیول کے فورٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ کنسٹ آپ ایزیلی کور کر سکتے ہیں تو ایک تھوڑا سا پلسمنٹ ہوگا آپ کے لیے اس تیس کی وجہ سے اب چلتے ہیں سبجیکٹ کی اورینٹیشن کی طرف یہ سبجیکٹ دیکھیں ٹیچر کا جاننا تو ضروری ہوتا ہی آپ کا کیونکہ ظاہر ہے اب آپ کا کیری آپ لوگوں کا کیریئر اس وقت میرے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے میں اگر چاہوں تو آپ کا کیریئر برباد بھی کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا بلکل کر سکتا ہوں میں چھوٹیاں کروں آپ کو سائنڈ میٹس نہ دوں چیکنگ نہ کروں ٹھیک ہے بڑی ٹیچر ہو اور وہ چاہے تو بچوں کا کیریئر بنا بھی سکتا ہے تو اسی لیے آپ کے لیے یہ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ جس ٹیچر کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کون ہے ٹھیک ہے اس کا کمپیٹنس لیول کیا ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ نہیں آپ کو پڑھا سکتا ہے لیکن ان فیکٹ یہ اب آپ کے لیے ایر ایلیمنٹ ہو گیا کیوں کیونکہ آپ ڈسینڈ کر چکے ہیں اب آپ کو کچھ پتہ چل بھی جائے تو آپ اپنے فیصلہ بدل نہیں سکتے یہ تو ہو گیا اب زیادہ اہم چیزیں آپ کے لیے وہ کیا ہے وہ ہے سبجیکٹ کی اورینٹیشن اس سبجیکٹ کو سمجھنا یہ سبجیکٹ کیا ہے پوچھ لیجیے گا ہائی بریڈ میں جی کس وقت آواز نہیں آتی جب اچھا جب بورڈ کی طرف دیکھتا ہوں ایک منٹ پاس کیجئے گا ہے چلی جی تو اب ہم سبجیکٹ اورینٹیشن کی بات کرتے ہیں سبجیکٹ کو سمجھنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے اچھا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ یہ سبجیکٹ آپ نے اس سے پہلے موسٹ وہ بیبلی کبھی نہیں پڑا ہوگا اکاؤنٹنگ آپ نے اس سے پہلے بی آر سی میں شاید پڑھا ہو کچھ کو ایکزیمٹو میں بھی یا اس سے پہلے آئیکوم بیکوم اگر اگر کسی نے کیا وہاں پہ پڑھا ہوگا ایون کاؤنٹنگ بھی حالاکہ سپیشلائزیشن کا سبجیکٹ ہے ہمارا وہ بھی شاید پڑھا ہوگا آپ نے اور اس کے علاوہ جو دوسرے سبجیکٹ پڑھتے ہیں ایکنومکس لوگ وہ بھی شاید آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہو لیکن آرڈٹ وہ سبجیکٹ ہے جو کہ شاید ہی کسی سٹونڈ نے پڑھا ہو اس سے پہلے اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہو رہا ہے وہ مسئلہ کیا بھلا کہ ہم نے یہ اکاؤنٹنگ ہے نا اکاؤنٹنگ جو آپ کو سکھائی جاتی ہے نا وہ کیف لیول میں تین لیول پہ سکھائی جاتی ہے پہلے پی آر سی اس میں کچھ کنسرپ سمجھائے پھر ایف آر بان اس میں کچھ کنسرپ سمجھائے پھر ایف آر ٹو لیکن آرڈٹ میں ہم نے جو کو سمجھانا ہے نا ہمارے پاس سے ایک ہی سبجیکٹ ہے میں نے اسی سبجیکٹ اسی کورس میں آپ کو آرڈٹ زیرو سکرائی سے لے کے ہنڈر تک لے کے جانا ہے حالکہ کاؤنٹنگ میں زیرو سے لے کے ہنڈر تک لے جانے کے لیے تین سبجیکٹ یعنی سمجھ لیجئے کہ اس میں چار سو پان سو گھنٹے ہے لیکن یہاں پہ میرے پاس صرف ایک سو دس ایک سو بیس آرز ہیں جن میں میں نے آپ کو سکرائی سے لے کے انڈ تک لے کے جانے لیکن پرشانی کی ضرورت نہیں ہے وہ ساری پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ کس طریقے سے ہم نے جانا ہے لیکن یہ ایک ایشو سٹارٹ میں آپ کو یہ سبجیکٹ کی انڈرسٹینڈنگ ڈویلپ ہونے میں پرابلم ہوگی یہ سمجھ لیجئے شروع کے آٹھ دس لیکچرز میں اس سبجیکٹ کی انڈرسٹینڈنگ ڈویلپ ہونے میں آپ کو پرابلم کیونکہ اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑا ہوا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہے کہ آرڈٹ پاس نہ کر سکے یہ مطلب نہیں ہے نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ سبجیکٹ بہت مشکل ہے اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کیا کہ کوئی بھی چیز جب آپ پہلی دفعہ سکھتے ہیں تو شروع شروع میں سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے وہ نیچرل پروسس ہے تو یہ صرف ٹائم لے رہا ہوگا آپ کو اس میں اور کوئی پرابلم نہیں دس بارہ لیکچس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ کچھ سمجھانا شروع ہو جائے گا پری ریکزٹس کیا اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے اس سے پہلے کوئی دوسرا سبجیکٹ پڑھا ہونا ضروری ہے کونسا سبجیکٹ پڑھا ہونا ضروری ہے وہ ہے انٹرڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ انٹرڈکشن ٹو کاؤنٹنگ کا پڑھا ہونا ضروری ہے میں نے ایف ای آر نہیں پڑھا کیا میں آرڈٹ کا سبجیکٹ پڑھ سکتا ہوں پاس کر سکتا ہوں یس میں نے کمپنی لا نہیں پڑھا سی لا نہیں پڑھا کیا میں آرڈٹ کا پیپر پڑھ سکتا ہوں پاس کر سکتا ہوں یس انٹرو پڑھے بغیر آپ یہ پیپر پاس نہیں کر سکتے لیکن ایف ای آر ون یا کمپنی لا پڑھے بغیر آپ یہ پیپر پاس کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ ساتھ ہی ساتھ یا اس سے پہلے یا ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایف ای آر ون پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو ایڈیشنل بینیفٹ ملے گا کچھ کنسیپٹ جو اس سبجیکٹ میں یوز ہوتے ہیں ان کو بیس چکے بنی ہوگی تو وہ آپ کے لیے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ اچھا مل جائے گا آپ کو آپ کے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی لیکن ایسے سٹورنٹس جنہوں نے یہ سبجیکٹ نہیں پڑے ہوئے ان کے لیے پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب میں ہر وہ کنسیپٹ چاہے وہ کاؤنٹنگ میں آپ نے پڑا ہو چاہے وہ کامپنی لاؤں میں آپ نے پڑا ہو جب وہ آڈٹ میں آئے گا تو میں ایزیوم کروں گا کہ وہ آپ نے نہیں پڑا اور سکرائز سے لے کے آپ کو سمجھاؤں گا یعنی ان شارٹ انٹرو پڑی ہے تو آپ آڈٹ پڑھ سکتے ہیں ایف ایئر وان اور سیل اگر آپ نے پڑا ہوا ہے تو آپ کو ایک تھوڑا سا پلاس پوائنٹ مل جائے گا پانچ سات پرسنٹ کے قریب دس پرسنٹ کے قریب کنسیپٹ ایسے ہیں جن میں آپ کو ہیلپ مل جائے گی ورنہ اگر نہیں پڑا ہوا پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے وہ ساری سیزیں میں نے آپ کو ایکسپلین کرنی ہے ڈیفیکلٹی لیول کیا ہے اس سبجیکٹ کا مارڈریٹ نہ ایزی نہ ڈیفیکلٹ کیا ہے ڈیفیکلٹی لیولیس کا مارڈریٹ لیکن تھوڑا سا لینٹھی ہے لینٹھی ہونے کی ریزن میں نے آپ کو بتائی کیا ریزن ہے کہ ہم نے اسی ایک سبجیکٹ میں زیرو سے شروع کرنا ہے بیسکس بھی بنانی ہے اور پھر اس کے بعد مارڈریٹ لیول پہ بھی لے کے جانا ہے ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ بیسک کے لئے الادہ سبجیکٹ ہے اور پھر مارڈریٹ کے لئے الادہ سبجیکٹ ہے ایڈوانس لیول کے لئے الادہ نہیں ایسے نہیں ہے ایک ہی کیفیٹ سبجیکٹ ہے اسی میں ہم نے سارا کچھ کور کرنا ہے 32% اگر آپ پچھلے 9 اٹیمٹس کا انیلیسز کریں 9 اٹیمٹس کا تو آپ کو پتا چلے گا اس سبجیٹ کی پاسنگ ریشو اون ایوریج کتنی ہے یعنی 100 میں سے کتنے سرونٹ پاس ہوتے ہیں 32% اس کلاس میں اگر 100 سرونٹ بیٹھے ہوں ہیں اون ایوریج کتنے سرونٹ پاس ہوں گے لیکن یاد رکھیں یہ کلاس کی اگزیمپل صرف آپ کو سمجھانے کے لئے دی ہے کیونکہ یہ پرسنٹیج ہماری کلاس کی نہیں ہے یہ پورے آئی کیاپ میں جتنے بھی سرونٹ پیپر دیں ان کی ہے ہو سکتا ہے ہماری کلاس کی پرسنٹیج اس سے زیادہ ہو ہو سکتا ہے ہماری کلاس کی پرسنٹیج اس سے کم دون ہو سکتے ہیں نا لیکن اوبرال پرسنٹ 32% اور یہ پرسنٹیج نومیریکل سبجیکٹ سے کم ہے اگر آپ ریسنٹلی جو لاسٹ اٹیمٹن ہے آٹم ٹوئنٹی ون جس کا ریزلٹ آ گیا ہوئے جس کے سٹیٹسٹکس آ گئے ہوئے اس کے سٹیٹسٹکس جا کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا آڈٹ کی پاسنگ پرسنٹیج ہے 34% اور ایفی آر ٹو کی پاسنگ پرسنٹیج تقریباً 46% کے قریب ہے یعنی اکاؤنٹنگ میں سٹونٹ زیادہ پاس ہوئے ہیں اور آڈٹ میں کم پاس ہوئے ہیں اچھا یہ تھوڑا کنفلیکٹنگ چیز نہیں آگئی اوپر میں نے کہا کہ موڈڈیٹ ہے ٹھیک ہے موڈڈیٹ ہے مشکل نہیں ہے اور نیچے ریزلٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاس سٹونٹ کم ہو رہے ہیں کانٹنگ میں زیادہ اس کی ریزن اس کی ریزن یہ نہیں ہے آڈٹ میں سٹونٹس کے کم پاس ہونے کی ریزن یہ نہیں ہے یہ مشکل ہے کیا ریزن ہے سٹونٹ پریکٹس نہیں کرتے جتنے کوئیسٹن جتنا ٹائم وہ کانٹنگ کو دیتے ہیں نا اتنا ٹائم اگر آڈٹ کو دے دے کنفرم ہے سٹونٹ پاس ہو جائے گا لیکن اتنا ٹائم نہیں دیتے اتنی پریکٹس نہیں کرتے کیوں کیونکہ ہم ہم نومیریکل کوئیسٹن بڑے شوک سے کرتے ہیں تھیری میں لکھنا پڑے نا سوال کا جواب تو ہمیں پڑتی ہے موت ہم کہتے ہیں تھیری میں تو وہی فارمولا کیا پڑھ لیا سمجھ آ گیا یاد کر لیا کافی ہے لکھنے کی کیا ضرورت ہے ہاتھ تھک جاتا ہے اور بوری کام میں نے یاد کر تو لیا ریٹن پریکٹس نہیں کرتے ہیں کبھی کاؤنٹنگ میں بھی ایسا کیا کہ سر لیکچر سمجھ آ گیا اسائنمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے پتا ہے ڈیپٹی سوینڈ کی جشمنٹ کیا ہوگی ٹھیک ہے ادھر سے ایکس منس ریکارڈ ہونا ہے ادھر سے ایسا کی ویلیو میں سے لیس ہونا ہے کہانی ختم ابھی ایسے کیا نہیں کیا آرڈٹ میں کرتے ہیں تو جو ہاتھ یاد رکھئے گا یہ گولڈن سٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں آپ کو لکھ لیں جو ہاتھ چھے مہینے نہیں نہ چلا وہ ایکزیم میں بھی نہیں چلے گا پھر آپ آگے کہیں گے سر سوال کا سمجھ تو آگے تھی کیا پوچھ رہا ہے اور لکھا نہیں گیا یہ نہیں پتا چلا اس کو پریزینڈ کیسے کرنا ہے کیوں نہیں لکھا گیا لکھا ہی نہیں چھے مہینے کلیر ہو یہ بات پھر آگے چلتے ہیں پیپر سٹکچر کیا ہوگا پیپر سٹکچر کیا ہوگا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ تھیری کا پیپر ہوگا اور سیمنٹی فائی پرسنٹ کیس سٹڈیز ہوں گی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ تھیری کا پیپر تھیری کا مطلب کیا رٹے والا ایز ایٹیز جس میں وہ پوچھتا ہے یہ چیز ہے یہ بتا دو سیمنٹی فائی پرسنٹ کیس سٹڈی کیس سٹڈی کا مطلب کیا ہے کیس سٹڈی کا مطلب کیا ہے سنیاتیو بیسٹ یہ تین کلر کے مارکر ہیں ریڈ بلیک بلو یہ سمجھے ایکزائم میں کوئسن آیا کتنی طرح کے مارکر ہیں رٹا لگایا تین طرح کے مارکر ہیں ریڈ بلیک بلو یہ ہے تھیری کا کوئسن یہ والا مارکر کس کلر کا ہے یہ والا مارکر کس کلر کا ہے بلیک اس میں اگر آپ لکھیں کہ ریڈ ہے یا بلو ہے یا بلیک ہے اور پھر آکے کہیں سر کوئی تو ٹھیک ہوگا نا ہم نمبر دے دے گا نہیں یہ بیسک ڈیفرنس بتا رہا ہوں تھیری ری پروڈکشن رٹے والے کنسٹ میں اور کیس سٹڈی والے میں کیس سٹڈی میں آپ نے جو نالیج وہی یوز ہوگا بیک اینڈ پہ کر کے سارا چھاپ سکتے ہیں کیس سٹڈیز میں آپ کو جو سیکھا ہوا اس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے تھوڑا سوچنا پڑتا ہے اس میں کچھ چیز ریلیونٹ ہو جاتی ہے کچھ چیزیں ایر ریلیونٹ ہو جاتی ہے اگزیم میں اگر آپ نے ساری چیزیں لکھ دی ریلیونٹ آپ پھر بھی فارغ ہیں اور اگر آپ نے ایر ریلیونٹ لکھ دی پھر بھی فارغ ہیں آپ کو صرف ریلیونٹ چیز لکھنے اور یہ کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی چیز ریلیونٹ ہے کون سی نہیں یہ کوئیسن بتاتا ہے یہ ہم پریکٹس کریں گے سیکھیں گے صرف بتا رہا ہوں کہ ہمارے پیپرز میں ہیں یہ پرڈکشن کے کوئیسن بھی آگا کیس سٹڈی بھی ہے مثلا کیس سٹڈی تو آپ نے شاید کی ہوگی بزنس لاغ میں بزنس لاغ کے نسبت یہ کیس سٹڈیز آسان ہیں بزنس لاغ کے نسبت یہ کیس سٹڈیز آسان ہے لیکن سیچویشنز زیادہ ہیں سیچویشنز زیادہ ہیں یہ چیپٹر ٹو چیپٹر جیسے بزنس لاغ میں کیس سٹڈی کا ایک حضور ہوتا تھا لاغ میں کیا ریلیونٹ لیگل پرویون لکھو کوئی اور ساتھ میڈیسین بیسے اٹھے ہر طرح کے ٹاپک کی کیس سٹڈی اسی طریقے سے سالب ہوتی تھی آرڈٹ میں یہ ہوگا ہے کیس سٹڈی آسان لیکن ایک چیپٹر کی کیس سٹڈی اور دوسرے چیپٹر کی کیس سٹڈی میں تھوڑا فرق ہوگا ٹائم کیا بھائی تھوڑا فرق ہوگا یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے کیس سٹڈی پہچان نہیں آتی ہے نا کوئی کوئیسن آپ کے سامنے آ جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں کیا یہ پروڈکشن کا کوئیسن ہے کیس سٹڈی کا بڑی آسانی ہوگی اسے تو ایم سی کیوں ہمارے پیپر میں نہیں آئیں گے کتنے مارکس کا پیپر ہوگا ہنڈرڈ مارکس کا اس میں کچھ ریپروڈکشن کے کوئیسنز ہوں گے اور کچھ کیس سٹڈی کے کوئیسنز ہوں گے پرسنڈیج اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے لیکن اون ایوریج کتنے پرسنڈ ویڈیج ہوتی ہے کیس سٹڈی ہوگی کتنے اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ آئے آپ کو ایک سٹرمنٹ ہے ساری کتاب کا اس نے ہنڈر پرسنڈ رٹا لگا لیا کیا وہ پاس ہوگا کہ فیل کیس سٹڈی کوئی نہیں کی فیل اس کے مارکس میکسیمم کتنے آئیں گے بچیس تو یاد رکھیں اس کا مطلب یہ ہوا ابھی ایک چیز ہم نے سیکھ لی کہ صرف یاد کر لینے سے ہم پاس نہیں ہوں گے صرف یاد کر لینے سے ہم پاس نہیں ہوں گے جب تک کہ کیس سٹڈی کی پریکٹس نہ کریں جب تک کہ اس کنسیپٹ کو اپلائی کرنا نہ سکھ یہاں تک کلیر بات آگے چلتے ہیں ریو پرڈکشن کے کوئیسن میں چھوٹے کوئیسن ہوتے ہیں تھری ٹو سکس کے درمیان میں ویٹیج ہوتی ہے کیس سٹڈیز تھوڑے لانگ کوئیسن ہوتے ہیں ظاہر ہے کیس سٹڈیز آپ کو بتا لمبی چھوڑی کہانی اس نے بتا نمبر بھی اس نے زیادہ رکھنے ہوتے ہیں تو سکس تو ٹین مارکس ہوں گے اچھا یہ خاص طور پر یہ کنسیپٹ جو انا کہا how much lecture do you cover in a day ایک دن میں ہمیں کتنے lecture cover کرنے چاہے یہ فیزیکل نہیں یہ online والے سٹورنٹس کے لئے خاص طور پر کیونکہ یہ lecture regard ہو کے online والوں کے پاس بھی جا رہا ہے آپ کا تو ایک ہی ریوٹین ہے ہر روز کالے جائیں lecture لیں گھر جائیں online میں سٹورنٹس جو ہماری کلاس میں ایڈ ہوتا ہے وہ تین پوائنٹ آف ٹائم پر آئیڈ ہوتا ہے پہلا سٹارٹ میں یعنی آج کل سے جو سٹورنٹ ہمیں آج کل سے یعنی آج کیا تاریخ ہے 28 مارچ 29 30 مارچ ایک دو تین چار اپریل تک جوائن کریں ان کے لئے سمبل ہو لکیا روز کا ایک lecture پوچھتے ہوتے ہیں نا ایکزیم میں چار مہینے رہ گئے ہیں کیسے lecture کو cover کیا جائے دو مہینے رہ گئے یہ اس سوال کا جواب دے رہا ہوں اگر آپ نے سٹارٹ کیا ہے آج کل سے تو اون لائن والے سٹورنٹ کو کیا کرنا چاہیے روز کا ایک لیکشہ اگر ریزلٹ کے بعد جوائن کیا ہے چونکہ تقریباً 30-35 دن نکل چکے ہیں یعنی رفلی 1 تھارڈ سیشن نکل چکا ہے 2 تھارڈ رہ گیا تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے ڈیرڈ لیکچر ایک دن میں cover کرنا چاہیے لیکن یہ ماتھمیٹیکلی تو ایک دن میں ڈیرڈ لیکچر ہو سکتا ہے پریکٹیکل ہی نہیں ہو سکتا کیوں بھلا یہ تھوڑی ہوگا کہ آدھا لیکچر ہوا سٹاپ کر دیا باقی آدھا کل دیکھوں گا وہ تو یا تو روٹین بنی ہوتی ہے ریزل بنی ہوتا ہے تو آپ نے اس اون لائن والے سٹورنٹ نے جو ریزلٹ کے بعد ہمیں جائن کر رہا ہے اور یہ ویڈیو اس وقت دیکھ رہا ہے اس نے کیا کرنا ہے اس نے دو دنوں میں تین لیکچر کور کرنا ہے یعنی ڈیرڈ لیکچر ڈیلی نہیں ٹھیک ہے بلکہ دو دنوں میں تین یا اس کو یوں کر لیں کہ ایک ہفتے میں نو لیکچر ایک ہفتے میں نارمل سٹورنٹ ایک ہفتے میں چھے لیکچر لے رہا ہے نا تو اس نے چونکہ ایک دیرڈ مہینہ پیچھے گزار دیا تقریباً سوا مہینہ تو ڈیفیشنسی کور کرنے کے لئے کیا کرنا ہے ایک چھے دنوں میں نو لیکچر اور وہ سٹورنٹ جو ریزرڈ کے بعد بھی ایک مہینہ کے بعد جوائن کرنا ہے ایسے بھی ہوتے ہیں نا کچھ سٹورنٹ اس سٹورنٹ کو پہلے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ مجھے جوائن کرنا چاہیے بھی کی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسے سٹورنٹ کو ایک دن میں دو لیکچر کور کرنا پڑیں گے ایسے سٹورنٹ کو ایک دن میں دو لیکچر تو یہ evaluate کر لیے ایسے سٹونٹ جب ہمارے پاس پوچھنے کے لیے آتے ہیں نا ہم ان سے پوچھتے ہیں اور کون سے اور کوئی سبجیکٹ دے رہے ہو کون سے سبجیکٹ دے رہے ہو اس میں preparation کیسی ہے کون کون سا سبجیکٹ ہے difficulty level اس کا کیا بغیرہ بغیرہ اس کے بعد پھر اس کو مشورہ دیتے ہیں اگر ایسا کوئی online سٹونٹ جو result کے بھی تقریباً ایک منہ کے بعد join کر رہا ہے اگر وہ ایک دن میں چار گھنٹے کتنے گھنٹے چار گھنٹے سبجیکٹ کو دے سکتا ہے تو پھر اس کو select کریں ورنہ time اور پیسے ضائع نہ کریں اور آپ لوگ آپ لوگوں کے لیے کیا rule بنا بلا ہر روز کتنا پڑھنا ہے اور کتنا لکھنا ہے پڑھنا اور لکھنا دونوں ملا کے کتنا دو گھنٹے اگر آپ کے پاس ہر ڈیلی دو گھنٹے ہیں سبجیکٹ کو select کریں ورنہ اس سبجیکٹ کو select کرنے کی ضرورت نہیں کچھ بات سمجھ آ رہی ہے آگے چلیں چلیے یہ تو ہمیں ہو گیا کتنے لیکچز ہمیں cover کرنے آگے چلتے ہیں اچھا یہاں پہ رکھ کے کوئی question پوچھنا چاہتے ہوں تو پوچھ لیں یہاں تھا کوئی نہیں پوچھنا چلیے بس آپ کا یہی تاوندرکار ہے فیل ہونے کے لیے ہماری فرم جس فرم سے ہم نے articles کیا نا اس میں senior نا بڑے بڑے ظالم senior بھی ہوتے تھے لیکن بڑے بڑے رحمدل بھی ہوتے تھے لیکن senior ظالم ہو یا رحمدل ایک چیز common ہوتی تھی کیا سکھاتے ضرور تھے اور ایک خوابت بنی ہوتی تھی کہ پوچھو گے نہیں تو سکھو گے کیسے پوچھو گے نہیں تو سکھو گے کیسے تو پوچھنے کی عادر ڈالیں ٹھیک ہے پوچھنے کی عادر ڈالیں آپ یہ سمیتے شاید آپ question نہیں پوچھیں گے تو teacher ہوش ہوگا جان چھوٹی کبھی کبھی ہوش بھی ہوتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ question پوچھیں گے تو ہم زیادہ ہوش ہوں گے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اور کتنی سمجھ آ رہی ہے وہ آپ کے questions ہی پتا چلے گا نا ویسے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ کی understanding کتنی بڑی کوئی concept کتنا سمجھ آیا ہے ہے کوئی ایسا تھرمہ میڑے دنیا میں جاد ہوا جو ناپ سکے کتنی سمجھ آئے نہیں تو پھر teacher کیسے پتا چلتا ہے teacher کو کیسے evaluate کرتا ہے آپ لوگوں کے سوالوں سے پتا چلتا ہے تو questions کو کشا کریں آگے چلتے ہیں کچھ instructions ہے physical instructions آپ لوگوں کے لئے ہے اگر پاس ہونا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے آس اور آڈیٹ کا کچھ پڑھا ہی نہیں رہے یہ تو ٹائم دیا کر رہے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو concept سے related ہے وہ concept سمجھنے کے لئے ضروری ہے اچھا concept گریپ حاصل کرنی ہو اس کے لئے ضرور ہے یعنی وہ ہے concept specific کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیں subject specific وہ کسی topic سے related نہیں ہوں گی لیکن overall subject سے related ہے آج میں جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں وہ topic related نہیں ہے اس میں کوئی آڈیٹ کا technique concept نہیں ہے کس سے related ہے subject related اور ہماری آڈیٹک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو broad level کی چیزیں ہوتی ہیں topic تو specific level کی چیز ہے subject related discussion کریں وہ broad level کی یہ زیادہ ہم ہوتی ہیں تو یہ والے جو concepts آپ کو چیزیں سکھا رہا ہونا یہ ہم نے کوئی آڈیٹ کا technical concept ابھی start نہیں کیا لیکن یہ آپ کے لئے زیادہ ہے میں ان سے یہ آپ کے پورے کے پورے subject کو effect کر رہے ہیں ایک ہے concept specific چیز وہ آج discuss نہیں کر رہا ایک ہے subject specific چیز جو broader level وہ discuss کر رہے ہیں آج کے بعد یہ چیزیں discuss نہیں کریں گے اچھا ایک ہے life specific چیز جو صرف آپ کے subject کو نہیں صرف آپ کے carrier کو نہیں آپ کی پوری life سے relevant ہوگی کچھ گر کی باتیں یہ بھی ہم نے سکھی ہیں بڑھوں سے اور ہم کوشش کریں گے یہ باتیں بھی وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچائے جیسے ہم تک پہنچیں ہم آگے آپ تک پہنچائے ٹھیک ہے اب آگے عمل کرنا نہ کرنا وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن درمیان میں اگر کوئی ایسی بات آئے گی نہ میں آپ کو بتا دیا کروں گا کہ یہ subject specific نہیں ہے یہ life specific ہے ساری زندگی کام آنے والی بات ہیں آگے چلتے ہیں کچھ suggestions regular punctual کیا فرق ہے دونوں میں regular کا مطلب کیا ہے روز آنا ہے punctual کا مطلب کیا ہے وقت میں آنا ہے وقت کیا ہے ہماری کلاس کا آپ نے کلاس میں وقت میں موجود ہونا ہے آپ کے لئے ہے میں کبھی کبار شاید چھٹی کرلوں آپ نے نہیں کرنے میں کبھی کبار شاید کچائے آنے میں دیر ہو جائے تو دو چار منٹ آپ نے لے اٹھنے ہونا ٹھیک ہے کیوں بھلا کیونکہ میں دو چارڈڈ اکاؤنٹن ہو بن گیا ہوں آپ نے ابھی بننا ہے آپ کے اوپر زیادہ عمل کرنا ضروری ہے اس کا بھی اٹینٹیو بھن کلاس کلاس میں اٹینٹیو ہونے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے اٹینٹیو ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے پوری توجہ کے ساتھ توجہ کی در استاد کی طرف اٹینٹیو ہونے کا مطلب کیا ہے توجہ کی در اس طرف ساری چیزیں نکال دینی ہے ذہن سے لیبرٹی مارکٹ ذہن سے نکال دینی ہے موبائل ذہن سے نکال دینی ہے پوری توجہ کی در؟ استاد کی طرح ادھر جو چیز سے ایک گھنٹے میں آپ سیکھ لیں گے نا ایک گھنٹے میں وہ گھر بیٹھ کے چار گھنٹوں میں خود سے نہیں سیکھ سکتے آپ یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھی گا استاد ایک گھنٹے میں اگر استاد سکھانے والا ہو نا ایک گھنٹے میں جو چیز سکھا سکتا ہے وہ آپ پورے دن میں خود سے بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتے تو اٹینٹیو ہوکے اگر مس کر دی کوئی چیز اور ہم کوشش کریں گے اگر میرے سے کوئی سبجیکٹ پڑا ہوا ہے یا اندازہ ہے تو اسے پتا ہوگا کلاس میں ہم کوشش کرتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں ساری باتیں کام کی ہوتے ہیں اٹینٹیو ہوکے آپ نے بیٹھنا ہے پوچھو گے نہیں تو سیکھو گے کیسے پوچھو گے نہیں تو سیکھو گے کیسے کوششن ضرور پوچھنے اور گھبرانا نہیں ہے میں کوششن پوچھتے ہوئے بہت لوگوں نے سنوڑ گھبرانا جاتے ہیں میں کوششن پوچھوں گا بھونگا سا کوششن ہوگا یہ ہسنا شروع ہو جاتا یہ سچ میں ہسنا بھی شروع ہو جاتا ہے یہ ساتھ والا جو بیٹھا ہوتا ہے آپ نے اس سے کوئی پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے کیونکہ یہ مجھے اندازہ ہے کہ جب تک میں آپ کو کوئی سیدھی چیز پڑھا ہوں گا نہیں نا آپ الٹا سیدھا کوششن پوچھ ہی نہیں سکتے میں نے تیرہ سال تیرہ دنہ چھبیس سیشن اور چھبیس دنہ پتہ نہیں چھبیس دیا چوکا کتنے کلاسز آئے میری پوری کلاسز میں شاید ہی اتنے سارے عرصے میں جتنا میں نے رہا پڑا ہے تین یا چار کوششنز ایسے ہوں جو سنوڑ نے ایر ایلیمنٹ پوچھے پورے کتنے لاکھوں کوششنز پوچھا ہوں گے میرے سیسر سیون صرف تین یا چار کوششنز ایسے ہوں گے شاید جو ایر ایلیمنٹ ہوگے اس میں بھی شاید کوئی میری میں صحیح دری کے ایک سپلین نہیں کر پایا کوئی میری خلطی ہوگی ورنہ آپ کا کوئی کوششن ایر ایلیمنٹ نہیں ہوتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سب ٹاپک سے ریلیٹیڈ نا وہ ایڈوانس لیبل کا ہو یہ اکثر ہوتا ہے کہ کچھ رون جو زیادہ زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ ایسا کوئیسن پوچھ لیتا ہے جو آگے چل کے میں نے سمجھانا ہوتا ہے تو میں اس صورت میں اکثر یہ کرتا ہوں کہ اس کا بیسک آنسر بتا دیتا ہوں اور پھر یہ کہتا ہوں کہ کمپلیٹ آنسر آپ کو بعد میں ملے گا یا سم ٹائم میں یہ کہتا ہوں کہ کمپلیٹ آنسر سارے کا سارا ہی بعد میں ملے گا ٹھیک ہے تو کوئیسنز آپ نے ضرور پوچھتا ویکلی کیس سٹڈیز آپ نے اٹیمٹ کرنے یا پھر ویکلی کیس سٹڈی ہوں گی کالیج میں آپ نے اٹیمٹ کرنے یا ریڈن فارم میں شیطان آپ کو ایک بات کہے گا کیا ابھی تمہاری تیاری صحیح نہیں ہے پہلے پوری تیاری کر لو پھر صحیح تیری کیسے ٹیسٹ دینا تو آپ اس کی بات مان لیں گے آپ کہیں گے نہیں کوئی بات نہیں تیاری نہ سے مجھے پتا صحیح تیاری نہیں ہے تو کتنی تیاری صحیح نہیں ہے بیس میں سے چھے نمبر آئے تو اس کا مطلب مجھے زیادہ تیاری کرنی ہے بیس میں سے بارہ نمبر آئے تو اس کا مطلب ہے تھوڑی کم تیاری کرنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیاری مجھے کم کرنی ہے میں زیادہ کر لوں تو ٹھیک ہے تیاری ابھی کرنے والی ہے وہ رہے گی ہمیشہ رہے گی لیکن کتنی تیاری کرنی ہے یہ کیسے بتا چلے گا تیسٹ دیں گے اس کے فیڈویک سے بتا چلے گا آپ کو خیلق ہے ہے کوئی ایسا ہاؤسٹل جس میں آپ کو زیادہ پرابلمز نہ ہو پڑھنے کا انوارمنٹ ہو اور جو آپ کے رومیٹس ہیں یہ بھی دھیان سے سیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ پڑھا نا مینز نون بیدہ کمپنی ہی کیپس ٹھیک ہے تو اگر آپ کے اچھے پڑھنے والے رومیٹس ہوں گے تو آپ بھی پڑھیں گے ورنہ جیسے وہ کریں گے آپ بھی ایسے ہی کریں گے ٹھیک ہے نا وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا استاد نے مشورہ دیا کسی شرارتی بچے کو کہ بھائی کچھ لائک بچوں میں آکے اٹھنا بیٹھا کرو کچھ سر سے باپتہ چلا لائک بچے بھی شرارتے کرنے بھی رو گے تو ایسا نانا ہو آپ نے اچھے رومیٹس کو سیلیٹ کرنا جو آپ جیسے ہو turn off cell phones before enter کلاس میں آنے سے پہلے موبائل فون بند ٹھیک ہے کلاس میں آنے سے پہلے موبائل فون بند ٹھیک ہے بائل فون آپ نے استعمال نہیں کرنا آپ دیکھیں گے میں کبھی کلاس میں موبائل فون نہیں لے کے آتا آج لے کے آئے ہوں کس وجہ سے صرف کہ ٹائم وہ گھڑی نہیں ہے نا ابھی لگ لگے ٹائم دیکھنے کی وجہ سے لیکچر کو پلان کرنا ہوتا نا تو اس ساب سے لیکن وہ بھی میں بھائی سے پوچھ رہا ہوں تو موبائل کو نہیں دیکھ رہا میں آپ نے کبھی بھی موبائل لے آئے لیکن اس کو استعمال نہیں کرنا آپ کو نہیں کسی کمپنی کے سی او کی کال آنے جو آپ نے اپنی پوری کمپنی آپ کو بیجنے کے لیے کوئی آفر دے رہا ہو نہیں آنے کال آب ہے ٹھیک ہے کوئی اہم کال نہیں آنے ایسا ٹھیک ہے تو آپ نے سیل فون استعمال نہیں کرنا آف کر کے بیگ میں رکھ دینا اون لائن والے سرونٹس کے لیے کیا انسٹریکشنز ہیں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اوپر لیکچر لیجئے کیا سلیکشنز ہیں لیپ ٹاپ یا ہاں حالانکہ زیادہ تر جو آن لائن ایڈوکیشن کے سسٹرمز ہیں ہماری پروفیشنز ہیں لیپ ٹاپ بھی بھی چلتے ہیں موبائل بھی بھی چلتے ہیں دونوں پہ ٹھیک ہے کیا استعمال کرنا ہے کیا سزیشن دے رہا ہوں لیپ ٹاپ کیا کمپیوٹر موبائل نہیں ٹھیک ہے موبائل نہیں موبائل کیوں نہیں ہمیں آپ نے کبھی یہ دیکھا کاؤنٹنگ کر رہے ہیں اس میں دھیانی دردر نہیں جاتا تھیری میں چلے جاتا ہے ہے نا ایسے ہوتا ہے نا کاؤنڈنگ میں آپ خوبے ہوتے ہیں بلکل تھیری میں جو ادھر دھیان جاتا ہے نا اس میں کسور آپ کا نہیں ہے کسور سبجیکٹ کا بھی نہیں ہے کسور ہوتا ہے انوائرمنٹ کا انوائرمنٹ نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات تھوڑا انزار کر لے جی ہائی بریڈ والوں کو دیکھنے آواز جا رہی ہے ہائی بریڈ ہوکی ہے جی چلی ہے آواز میرا حال ہے جا رہی ہے تو آگے چلتا ہاں تو ڈسٹریکٹنگ فیکٹرز ریسرچرز یہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو ڈسٹریکٹنگ ڈیوائیس ہے وہ کیا ہے بھلا آپ کا موبائل فون اور آپ اسی کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کے ساتھ کرنے والی چیز کرتے ہیں کیا آپ پڑھائی دیکھیں دیکھیں پڑھائی سب سے زیادہ فوکس مانگتی ہے آپ کا اور کس کے اوپر آپ موبائل کے سب سے آئے ڈسٹریکٹنگ ابھی لیکچر لینے ہیں تھوڑی دیر بعد دراز کی طرف سے کوئی آفر آ جائے گی پھر فوڈ بانڈا کی طرف سے آفر آ جائے گی پھر دوست کا میسیج آ جائے گا پھر اس کے بعد آپ کہیں گے اچھا کافی ہوگا ہے پاس کر کے تھوڑا میں یوٹیوب بے دیکھ لیا ہے ایمیل چیک کر لیتا ہوں فیس بک چیک کر لیتا ہوں کوئی ہے میسیس ہو نہیں آیا ہوا تو کوشش کریں موبائل سے جتنی جان چھوڑا ہی جا سکے چھوڑا ہے ٹھیک ہے میں نے بھی اپنی زندگی میں موبائل کا استعمال منیمم کیا ہوا ہے کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بعد میں انہیں پتا چل جاتا ہے تو کوشش کریں موبائل کا استعمال کم سے کم تو اگر آپ نے اچھا یوزر ایکسپیئنس لینا ہے اونلین ایڈوکیشن کا کسی بھی جگہ سے اگر اچھا ایکسپیئنس لینا ہے آپ نے تو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اوپر لیکچر سنا کریں دیکھا کریں ایک دن میں ایک لیکچر ایک دن میں ایک لیکچر اور کس سپیڈ پہ ایک ہوتی ہے سپیڈ ایک ہوتی ہے کمپریہنشن انڈسٹینڈابیلیٹی دونوں میں انورس ریلیشنشپ ہے یہ بات سمجھ آئیے آپ کو کیا بات سپیڈ کو بڑھائیں گے انڈسٹینڈنگ کم ہوتی جائے گی سپیڈ کو کم کریں گے انڈسٹینڈنگ زیادہ ہوتی جائے گی تو جیسے ہی آپ سپیڈ ڈبل کریں گے لیکچر کو کبر کھر لیں گے لیکن انڈسٹینڈنگ کم وہی کوئیسن جو آپ ریگلر سپیڈ کے ساتھ سنتے تو آپ کو سمجھ آ جاتا وہ بھر بعد میں آپ ویٹس ایپ گروپ پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اونلین مالیسٹروں ہیں یہ میرا تجربہ ہے وہ ٹائم جو لیکچر سے بچاتے ہیں کہاں پہ جا کے لگتا ہے ویٹس ایپ پہ یا پھر خول ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں کتابیں کھول گئی اس کا جواب کی طرح ہے اس کا جواب کی طرح حالی کی لیکچر میں موجود ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے جب کبھی اونلین ایڈوکیشن تو ریگلر سپیڈ کے اوپر کیونکہ جو کنسپٹ ہے نا یہ نوبل نہیں ہے یہ مووی نہیں ہے آپ تو کبھی مووی کبھی مووی ڈبل سپیڈ پہ دیکھی ہے نہیں دیکھیں حالانکہ اس میں ٹیکنیکل سٹاف نہیں ہوتا اس میں تو سبجیکٹس میں تو پھر ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے جو سننے کے ساتھ بیٹ دماغ میں بیٹھنے کیلئے اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور آپ اس کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے اپنے دماغ کو کچھ چیزیں بیٹھتے ہیں کچھ چیزیں نہیں پھر فلیکسیبیلٹی کو مسیوز نہ کرے ڈیلی سٹڈی کرے خاص طور پر اونلین والے سٹورنڈ اونلین اور فیزیکل میں سب سے بڑا جو ڈیفرنس آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ اونلین میں سٹورنڈ سے ریلیکس ہو جاتے ہیں اکثر ٹیک ہے فیزیکل میں روٹین بنی ہوتی ہے دیکھا ان کو پتا دل چاہے پھر بھی کلاس میں نے نا چاہے پھر بھی ہوتے ہیں اچھا بھی نہیں شام کو شام کو نہیں صبح کر لیتے ہیں صبح نہیں ویکنڈ پہ دو تین کر لیں گے لیکچر اس طریقے سے لیکچر اکٹھے ہوتے جاتے ہیں تو فلیکسیبیلٹی ہے اونلین سٹر میں لیکن اس فلیکسیبیلٹی کو مسیوز نہ کریں بلکہ ڈیلی سٹڈی کریں اور فون میں نے آپ کو سیل فون میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کے سی اے کا سب سے بڑا دشمن کیا بھلا کون ہے آپ کے سی اے کا سب سے بڑا دشمن کون ہے آپ کو لگ رہا ہوگا میں جھوڑ بول رہا ہوں کوئی بات نہیں یاد رکھے گا اب یہ وہ بات سمجھا رہا ہوں جو کیا ہے لائف سپیسفک ساری زندگی کام آئے گی جو دوسروں کے کہے سے نہیں سیکھتا نا وہ پھر اپنے تجربے سے سیکھتا تو اگر آپ کو لگ رہا ہے میں جھوڑ گیا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اپنے تجربے سے سیکھ لیں مجھے کوئی ادراز نہیں لیکن بارہ بتانا میرا فرض تھا یہ کلیر ہو گئی بات آگے چلتے ہیں یوٹیوب ورسز اوفیشیل لیکچرز یوٹیوب پہ فری لیکچر اویلیبل ہے بھائی آپ پاگل ہیں کلاس میں آئے ہیں اوہ نال نے سنڈ بھائی آپ پاگل ہیں آپ کو نہیں پتا یوٹیوب پہ فری لیکچر دو دو ہزار تین دین ہزار میں بگ رہے ہیں لیکچرز آپ نے سونہ ہزار کالیج کو دے دیئے کیا آپ پاگل ہیں کیا آپ پاگل اب سنیے کیا فرق ہے کیا فرق ہے یہ یوٹیوب پر سے افیشل اچھا جو اسٹومنٹ افورڈ نہیں کر سکتا نا اس کے لئے بہتر آپشن ہوئی ہے ٹھیک ہے کسٹومنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں نا یا باز ایسا ہوتا ہے کہ کسی ٹیچر سے پڑھ لیں کوئی ٹاپک کوئی ٹاپک جو ہے وہ چھٹی کر لی انہوں نے اور وہ ٹیچرز اب آپشن نہیں ہے تو چلیں وہ اس طرح کی چیزیں کمی بیشی آپ نے کر لی وہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ فورڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیشہ کسی بھی جگہ یہ نہیں کر رہا اپنی بات نہیں کر رہا اوورال سسٹم کی بات کر رہا ہوں کسی ریلیونٹ ٹیچر سے لیٹس ریجسٹریشن کروا کے پڑھنا ہمیشہ بہتر ہے کیوں بھلا سب سے پہلے چیز یوٹیوب پہ جو لیکچس ہیں وہ آپ ڈیڈڈڈڈ ہو سکتے ہیں آپ ڈیڈڈڈڈ ہو سکتے ہیں ویسے اس اٹینڈ میں آڈڈڈ میں کچھ زیادہ چینج نہیں آیا لیکن سٹیل آ سکتا ہے گارنٹی نہیں ہے کہ آئے گا بھی نہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے پچھلے اگر آپ نے دیکھا ہو سبجیکٹس میں تو ڈیورنگ ڈیورنگ ڈی سیشن بھی آئی کہ آپ کچھ ریوینز کر دیتا ہے تو آپ کو ہمیشہ ایک خطرہ رہے گا کیا پتا نہیں کس دن کون سی ریوین آ جائے اور اگر کوئی ریوین آئے تو آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہوگا کیا ریوین تھے ٹھیک ہے اور اگر کوئی ریوین نہیں بھی آئے نا تو اگر آپ یوٹیوب ہے تو آپ کو پورے سیشن میں ڈر لگا رہے گا کوئی ریوین آ تو نہیں گئی ہو سکتا ہے کوئی ریوین ہو جو مجھے نا پتا چلی لیکن لیکن جب آپ کسی ٹیچر کے ساتھ آپ کو پیسو مائنڈ ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے جو بھی اونچ نہیں چاہینا اچھی بچی استاد کی ذمہ داری ہے اس کو پتا ہے میں اس کے پاس آگئے ہوں میں بس یہی کر سکتا ہے باگے جو کرنا استاد نہیں کرنا اور ٹیچر کی ریسپونسوبلیٹی ہوتی ہے کہ اس نے ہر جگہ پہ اندازہ رکھی ہوتی ہے آئی کیا ویب سائٹ ادھر ادھر کی دوسری چیزیں پانچ پر اس کو اندازہ ہوتا ہے پہلے سے ٹھیک ہے اور اور پھر اگر فرس کریں سلی بس چینج نہیں فرس کریں سٹارٹ میں بھی چینج نہیں ہوا ڈیورن سیشن بھی چینج نہیں ہوا ایک زیم میں سٹیٹیجی چینج ہو جاتی ہے اب استاد کو پتا ہے مجھے اندازہ ہے کہ یہ جو ایک سلی بس میں چیپٹر رہنا ہے اس میں سے تقریباً کنفرم کوششن پوچھتا ہے اس میں پانچ ٹاپک ہے اس نے پچھلی دفعہ اس نے ٹاپک نمبر تھری پوچھا تھا اس دفعہ ٹاپک نمبر اب میں نے پچھلے سیشن میں جو لیکچر ڈلیور کیے تھے نا اس میں ہو سکتا ہے میں نے ٹاپک نمبر تھری کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہو یا کسی ٹاپ لیکن اس دفعہ مجھے دارہ ٹاپک ثری ٹیسٹ ہو گئے نا مجھے پتا ٹاپک ثری ٹیسٹ نہیں ہوگا اس چیپٹر میں سے وان ہوگا اس دفعہ میں جو لیکچر میں چینج کروں گا ٹیوننگ کروں گا جو آپ کو کوئیسن پریکٹس کرواؤں گا وہ اس ٹاپک میں کس کے اوپر کروں گا جس کے آنے کا چانس زیادہ ہے تو جو لیکٹس ایکزیمنر کا فوکس ہے آپ کو جو بھی ٹیچر پریبیشن کرواتا ہے نا اس کے مطابق کرواتا ہے اسی لیے جو یوٹیوب والے لیکچرز ہیں وہ ہو سکتا ہے پرانے فوکس کے مطابق ہو آپ کو جو کلاس میں کسی بھی ٹیچر جو فریش کروائے گا وہ لیکٹس کے مطابق ہوگے اور پھر پاسٹ پیپر کی دسکشن یہ تو آپ کو نہیں ملے گی نا پرانے لیکچر میں اس ٹیچر میں جو پیپر ہوئے اس کی ڈسکشن ملے گی کوئی ڈسکشن نہیں ملے گی ایک ریزن یہ ڈیڈی لیکچر ہو سکتا ہے ہموں دوسری ریزن کوئی اڈیشن سٹڈی میٹیرل نہیں ہوگا آپ ایک ایک سے پوچھتے پھریں گے بھائی یہ کلاس میں سر نے یہ جو چیز دی تھی یہ مائنڈ میں آپ دیا تھا یہ نوٹس دیا تھے یہ کوئیسن دیا تھا یہ کدھر ہے لیکچر تو مل گئے لیکن عمومی طور پر ساتھ میں سٹڈی میٹیرل سارے کا سارا نہیں ملتا سارے کا سارا سٹڈی میٹیرل ساتھ میں بعض اوقات نہیں ملتا تو کلاس میں لیکن ٹیچر جو ہے وہ آپ کو سارے کا سارا سٹڈی میٹیرل پروائیڈ کرتا ہے جیسے ہم انشاءاللہ آپ کو بہت سے پریمیم ریسورسز پروائیڈ کریں گے جو ایون پچھلے سیشن کے کلاس میں ڈسٹریبوٹ نہیں ہوئے تھے بنے دیتے ہیں آپ کو ہوتا ہے نا ہر چیز دولپ ہوتی رہتی نا ہر چیز دولپ ہوتی رہتی ہی ہمارے پارٹنر نےوں میں ایک بڑا اچھا لیسن دیا ایک کلاس بڑا اچھا لیسن دیا کیا آڈڈ کرنے کے لیے آئے ہم نے آڈڈ کر لیا تھا ریویو کرنے کے لیے آئے پارٹنر آ بعد میں ایک کام چیک کرنے کے لیے آتا ہے انہوں نے پہلے دن ایک سوال پوچھا انہوں نے کہا پچھلے سال آڈٹ ہوا تھا ہم نے کہا بالکل ہوا تھا ہم نے کہا آپ نے بھی آڈٹ کیا ہے انہوں نے کہا دو میں سے اگر ایک چیز نہیں ہے تو آپ نے ٹائم ضائع کیا ہے دو میں سے ایک چیز نہیں ہے تو کیا چیز یا تو پچھلے سال کی نسبت کم وقت لگنا چاہیے وہی کام کرنے میں جتنا ہمیں پچھلے سال کام کرنے میں وقت لگا اس سال وقت کم لگا یا اسی وقت میں ہمیں زیادہ کام کرنا چاہیے بتائیے آپ نے کیا کیا ہم نے کیا کچھ بھی نہیں تھا کہہ دیا سر ٹائم اتنا لگایا ہے تو یاد رکھیں جو سبجیکٹ ہے اس کی ہر سیشن میں ہر تیچر کے میرا نالج وہ نہیں تھا پچھلے سیشن میں جو اس میں ہے جو استاد ہوتا ہے روز پڑھتا ہے میرا آج جو نالج ہے کل وہ نہیں تھا اور جو آج نالج ہے کل یہ نہیں ہوگا کیونکہ میں ہوسکتا رات کو جا کے دو گھنٹے پڑھوں کوئی نئی چیز میریزن میں آجائے ٹھیک ہے کوئی نئی ایکزیمپل آجائے تو اس لئے یاد رکھیں ہر سبجیکٹ میں ڈیویلپمنٹ ہوتی رہتی ہے تو اس سے ہم پھر پریمیم ریسورسز بناتے رہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے جو پچھلے سیشن میں نہیں تھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے پچھلے سیشن میں صحیح نہیں پڑھایا تھا اس کا مطلب کیا ہے کہ پچھلے سیشن سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے پڑھانے کی کوشش کرتا ہے ہر ٹیچر تو وہ آپ کو اس سیشن میں کوالٹی ملے گی پھر یوٹیو پہ لے لیا لیکچر سوال ہے کس سے پوچھے بھئی ادھر کوئی ہے یہ کہنے والا کیا پوچھو گے نہیں تو سیکھو گے کیسے یوٹیو پہ ہے کوئی بیٹھا ہوا جو آپ کے سوال کا جواب دے لیں نہیں ہے پھر کس سے پوچھنا پڑے گا اپنے دوست سے اپنے دوست سے اور دوست سے برہا چھوڑے وہ خود بیچارہ سیکھ رہا ہے وہ خود بیچارہ جتنا کو اس کا مانجہ جو آپ دے گا آگے چلتے ہیں اور یہ سب سے اہم چیز یوٹیو پہ لیکچر لے لیے ٹیسٹ کب دیں گے کس کو دیں گے کس کو چیک کروائیں گے فیڈبیک کہاں سے لیں گے نہیں لے سکتے نا نہیں سکتے اور پھر ایل لیکل اور نا اتھیکل تو ہے اچھا اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں اونلین والے سرونٹس کو کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ یوٹیوب والے نیچرنل ہیں پیسے دیں میرے پاس آئیں پیسے دیں گے جیب میں آئیں گے اس لیے کہہ رہا ہوں تھوڑا تھوڑا اس لیے بھی کہہ رہا ہوں لیکن بڑی وجہ یہ نہیں میری اگر وجہ یہ ہوتی تو میں ریجسٹریشن سے پہلے ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے آپ ماشاءاللہ خود سمجھ دا رہے ہیں پروفیشنل بڈیو کے سرونٹ ہے بی اے کے سرونٹ ہے نہیں سی اے کے سرونٹ ہے اگر میں یہ پرپس ہوتا نا میں یہی ویڈیو آج سے مہینہ پہلے لگا کے فیس بک پہ یوٹیوب پہ وائرل کی ہوتی میں نے کہ بھائی آؤ یوٹیوب کے لیکچر نہ لینا میرے پاس نہیں کی کیوں نہیں کی سرونٹ اپنا ڈیسیونٹ کر اب تقریباً سارے لوگ ڈیسیونٹ کر چکے ہیں اب میری اس انفرمیشن سے کسی کا ڈیسیونٹ تو چیز نہیں جو انیرمہ سرونٹ بیٹھا ہوا ہے بھائی وہ ریسیونٹ گروہ چکا ہے تب یہ لیکچر دیکھ رہا ہے نا تو میں صرف اس سرونٹ کو کانفیڈنس دینے جا رہا ہوں اس بات سے کہ آپ نے اگر سولہ ہزار پے کیا ہے اٹھارہ جتنی بھی فیس ہے اور کوئی دوسرا آپ کا ساتھی ہے کی ضرورت ہے کس ٹاپی کی کتنی پریکٹس کی ضرورت ہے سر نے اسیسمنٹ کیا ہے سر کروائیں گے میرا ٹائم نیس لیبس کمپلیشن سر نے انشور کرنے ٹیسٹنگ میری کس لیول پہ چاہیے مجھے کرنٹ پیٹرین کے مطابق سر کو پتا ہے سر نے پلانی کیا ہے سر نے بنائے ہوئے سکون سے زو سکتے ہیں اونر ایسیونٹ اس نے پیسے بچا لیکن اس کی ایفرٹ بہت زیادہ لگتی ہے اور وہ بہت ٹینشن میں بھی ہوتا ہے اس کی زندگی میں انسرٹنیٹی ہوتی ہے یہ اس فرنٹ کی زندگی میں انسرٹنیٹی نہیں ہے یہ والی کم از کم یہ والی نہیں ہے تو یہ فرق بتایا آپ کو کچھ سامجھ آیا آپ کو چلیے آگے چلتے ہیں میجر ریزن آف فیلیر ٹھیک ہے ایک تو ایکزیمنر کمنٹ بھی بتا دیتا ہے ایکزیمنر کمنٹس مطلب آپ کو کیا ہوتے ہیں لیکن تب تک تو وقت گزر چکا ہوتا ہے آپ کو بھی پہلے دن بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ یہ نا کیسے بعد میں بتایا نکھے read and practice نہیں کرتے counting کے paper کی طرح بتایا ہے نا counting کے paper کی طرح read and practice بھئے لکھیں گے نہیں تو کیسے presentation آئے گی آپ کو presentation نہیں سیکھ سکتے لکھیں گے تو بتا چلے گا نا کہ case study کو کس طریقے سے present کرنا ہے requirement کو understand نہیں کرتے requirement اچھا ہمارا سی اے کا جو reproduction ریٹے والا question یہ بھی سیدھا question نہیں ہوتا reproduction کے question میں بھی گھوماتا ہے چھوٹی سی example بتاؤں آپ کو question پوچھ رہا ہوں what procedure would you perform to become a chartered accountant کیا پوچھا ہے chartered accountant بننے کے لئے کیا کروگے سر میں دن رات ایک کروں گا محنت کروں گا audit 2 گھنٹے پڑوں گا weekly test دوں گا case studies ریٹن فارم میں attempt کروں گا جو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی آپ سے سوال پوچھوں گا یہ سارے to become chartered اگلی اٹھنٹ میں سوال پوچھا what procedure would you perform on becoming chartered accountant وہی سوال ہوا وہی سوال نہیں ہوا زمین آسمان کا فرق ہے ایک لفظ change کیا two کون کر دیا اب کیا سوال ہوا آپ کیا procedure perform کبھی بھی کوئی lecture نہیں لوں گا آپ گاڑی میں یاشیا کروں گا اس لیے تو یہ میں آیا تھا ایک لفظ change ہوا اور یہ ہی برکشن یہ کیس نہیں ہے اس میں بیمار کھا جاتے requirement کو صحیح تریکی سے نہیں سمجھتے سننے چھے مینے کے تیاری ایک طرف تین گھنٹے کا پیپر اٹیمٹ کرنا ایک طرف چھے مینے کی آپ نے دیکھا نا چھے مینے دن رات کرتے ہیں پیپر میں کچھ نیش تبیعت خراب ہو جاتی ہے پرفارم اچھا نہیں کر پاتے فارغ چھے مینے کی تیاری ایک تیر تین گھنٹے کا پیپر ایک طرف اگلی بات سنیں تین گھنٹے کا پیپر ایک طرف وہ جو بیس منٹ ریکوائرمنٹ کو ریڈ کرتے ہوئے آپ لگاتے ہیں وہ ایک طرف جس نے ریکوائرمنٹ کو صحیح سمجھ لیا نا اس کا پیپر انشاءاللہ پاس اس لیول پہ ایسے سٹونٹ نہیں ہے جو مینہ نہ کرتا وہ پی آر سی میں چھانٹی ہو جاتی ہے اس لیول پہ وہ سٹونٹ فیل ہوتا ہے جو ریکوائرمنٹ کو صحیح ترکی سے نہیں پڑتا اس میں کاؤنٹنگ میں اور اڈڈ میں ریکوائرمنٹ کا فرق اکاؤنٹنگ میں آپ کو دیکھ کے شکل آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اوپر ٹرائل بیلنس نیچے بیلنس نیچے ادھر انفرمیشن ہو نہ ہو انکم شیئر بیلنس بوچھی ہوگی وہ بوچھی ہوتی ہے وہ ہی پوچھ شروع میں کہا کاؤنٹنگ نے غلطیاں کی ہے یہ والی آپ کے نیچے فور ریکوائرمنٹ میں آگی ریکٹی فائنگ انٹری پوچھ رہا ہوگا وہ ہوتا ہے ایڈڈ میں ایسے نہیں ہوگا سیم انفرمیشن چارج ٹاپکس میں ٹیسٹ ہو سکتی ہے اب یہاں پہ چونکہ کاؤنٹنگ کر 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 وہ ہی مائنڈ بنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا اس طرح کی انفرمیشن میں اس طرح کا سوال ہوتا تھا ایکزائم میں بھی کو پڑھتے ہیں کچھ ٹاپکس کو چھوڑ جاتے ہمارا ایکزائم سادہ مصوم کے شاتر 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 وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ پیپر وہ بنائے جو آپ سلیبس میں ہو اور آپ اٹیم نہ کر پائیں اس نے کچھ رول بنائے کیا جو اینڈ والے ٹاپک ہے وہ ٹیسٹ کر لو اینڈ والے ٹاپک کیوں بھلا کیونکہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو نا اس میں اینڈ والے ٹاپک ہوتے ہیں شہور ٹاپک سٹرانگ ہوتے ہیں شہور ٹاپک میں زیادہ ٹائم لگایا ہوتا ہے رویان کر 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 پکا کیا ہوتا ہوتا ٹاپک میں کہتے ہیں دبل کی سپیڈ سے پکھاؤ ان کو لیکچر کور کر کر ایک زیادہ کو یہ نہیں پتا کیا امریک سے تھوڑی آتا ہے اس دنیا میں رہتا اس کو پتا ہے ساری سٹیڈی ادھر سے کوئیشن سٹیڈ کر لے گا تو سلیکٹیو سٹیڈی ہم نے کبھی نہیں کر نی ہے یہ تو آپ کو ایکسپیرنس ہو گیا ہوگا کہ جو ٹاپک چھوڑتے ہیں ایکزام میں وہی یہ اتفاق نہیں ہوتا اس کے پیچھے ریسرچ ہوتی ہے کس کی ایکزیمنر کی ٹھیک ہے کہ سٹیونڈ نے کون کون سا ٹاپک چھوڑا ہوگا اس میں ٹیسٹ کر اور بھی سوال ہے جس میں پرفارمنس ہوتی ہے لیکن آپ بے فکر رہے ہیں جس سلیکھ ایکزیمنر سٹیونڈ کی ریسرچ کر کے بیٹھا ہے ہم استاد ایکزیمنر کی ریسرچ کر کے بیٹھے ہیں ایکزیمنر کا مائنڈ ڈی کوڈ کر کے لیکن آپ نے عمل کرنا جو استاد کے ایپسینٹیزم ایپسینٹیزم چھٹی کر لیں سی اے ایپ میں بہت سے فرق ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے سی اے میں ایک چھٹی کریں گے نا آپ کے پاس ہونے کا چانس 2% کم ہو جائے گا 2% کم ہو جائے گا اس میں میں ڈیبیٹ نہیں کر گے تو باقی 50 نمبر نہیں لے سکیں گے نا ایک نمبر کی غلطی تو کریں گے سیمپل رول موبائل فون کلاس میں استعمال نہیں کرنا ریزن فیلیر پڑھ رہے ہیں تو موبائل فون استعمال کرنے والا فیل ہو گا دوسروں کے سوال کو نہیں سن نا یہ تو اس کا سوال میرے تو کچھ اور ہی سوال ہوں گے اور exactly آپ یقین نہیں کریں کہ 45 seconds کے بعد وہ سوال دوبارہ کوئی دوسرا سوال پوچھ رہا ہوتا ہے وہ سوال کیوں جس وقت سوال پوچھ رہا تھا اچھا یہ 20 seconds لگائے سوال پوچھ میں سر ایک میرے لگائیں جواب دینے میرے پاس نکال بھائی موبائل میسیجی دیکھ لو ڈیڑ میرے سوال پوچھ رہا ہوتا تو آپ کا کیا خیال میں جواب دے دیتا ہوں گا دے دیتا ہوں گا کبھی جواب نہیں دیتا اکثر دے دیتا ہوں لیکن جب دیتا ہوں تو کلاس بھی کرتا کلاس ہونی چاہیے جس لئے کتنی افٹ کی ضرورت ہے دو گھنٹے ڈیلی پڑھنا گھر میں اس میں کلاس کا ٹائم شامل نہیں ہے کلاس 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 آپ دی جائے جیلی آپ جیسے کاؤنٹنگ کے ٹیچر دیتا ہوں اسائن منٹ کرتے ہیں نا آرڈیٹ کے ٹیچر آپ کو ہوں سائن منٹ دیں دو اپشن ایک آئی کیا سٹڈی ٹیکس ہے کوئیسن بینک ہے آئی کیا سٹڈی ٹیکس ہے کوئیسن بینک ہے یہ سٹڈی میڈی ریل دوسرا کیا ہے انسٹرکٹر کا آپ کے بھائی کا کتاب ہوگی والیم آن اور والیم ٹو والیم آن پورا سٹڈی ٹیکس کوئیسن بھی ہوں گے اس میں والیم ٹو میں ایڈیشن پریکٹس کی سٹڈی کی ایڈیشن پریکٹس ہاں جی سٹڈ کیا کہتے سر والیم آن میں سارے کنسرپٹر سارے چیپٹر ہاں جی والیم آن میں سارے چیپٹر کوئی کنسرٹ مسنگ تو نہیں سر وہ کاؤنٹنگ میں لیکن دوسری ٹین میں ضرور کروگے دوسری ٹین میں ضرور کروگے انٹیگرل پارٹ ہے حالان کہ یہ کمپلیٹ سارے کنسرپٹ دیکھیں اس کنسرپٹ کی اپلیکیشن یہ ہیں انٹیگرل پارٹ یہ ہیں انٹیگرل پارٹ ٹھیک ہے پریکٹس دونوں میں سے کوئی ایک سیلیٹ کر لیں آپ کی مرضی چاہے آئی کنسرپٹ آئی بلکل ٹھیک ہے لیکن ایسے ایک کام کرے جس میں ایڈیشن یہ وہ پریکٹس کوئیشن ہیں ایڈیشن بہتر ہے لیکن بہر اگر آپ سیرف آئی کسر کوئیشن بینک کرتے ہیں تو وہ بھی چل جائے گا میں اپنے کتابیں بیجھنے کے لئے یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یاد رکھیں استاد بزنس مین نہیں ہوتا اچھا ٹیچر کوئی بھی ہو کبھی بزنس مین نہیں ہوتا وہ پیسے لے رہا ہوگا آپ کو پڑھانے کے پیسے لے رہا ہوں فریو میں تھوڑی پڑھا رہا ہوں لیکن آپ کو جو بھی مشورہ کوئی بھی کوئی بھی استاد دے گا نا اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھے کبھی نہیں دے گا آپ انٹرسٹ کو سامنے رکھے دے گا جو بھی اچھا ڈیجر ہوگا والیم وائن اور والیم میری سیجیشن یہ میری سیجیشن یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اوپر تو نہیں مجھے پتا کتنی مہنہ لگی ہے لیکن اس کے پر مجھے پتا آگے چلیں جی سرویسز کیا سرویسز ملیں گے جو کوئی نہیں ملے گا کینٹین کھول کے نہیں بیٹھ ہوا ہمیں جو اس بات میں سموسا پوچھ لے سمجھ یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی جو پڑھانا ہے نا پڑھانا اب اصل میں دنیا ہو چکی ہے 3G 4G 5G teaching وہ 2G کے زمانے میں سمجھا جاتا ہے کہ ابھی جو teaching ہے اس کا مطلب کیا ہے لیکچر آکے دینا استاد میں لیکچر آکے دینا اور اگر کوئی استاد مہنتی ہوگا تو ساتھ میں نورس بھی بنا آکے دے دے گا سونٹ کی زندگی کو تھوڑا آسان کرنے کے لیے یہ آج سے 40 50 سال پہلے کی approach ہے آج کی teaching ہے وہ change ہو چکی ہے پاکستان میں اتنی change نہیں ہوئی لیکن اگر دیکھیں نا جا کے دویل یونیورسٹی میں کس طریقے سے education دماغ 2G سے 5G پہ پہنچیں آپ کو کم از کم پتہ چلے ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے چاہے اس system available نہ ہو لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے 2G سے 5G ہم 2G 3G شفٹ ہونے کی کوشش کر رہا تو میں آپ کے ساتھ یہ کچھ چیزیں پروائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کنفارم نہیں ہے کوشش کر رہا ہوں جو بھی استاد پکا ہوتا وہ خود اپنی میند سے نہیں ہوتا اس کو سٹورنڈ کرواتے میرے شروع کے شروع وہ میرے بہترین سٹورنڈ تھے میں آپ کی تعریف کرنے کے لئے بہترین سٹورنڈ تھے سر یہ نہیں اس کو اس طریقے سے کریں سر یہ کریں میرے بہترین مجھے شاید کسی سٹورنڈ کا نام یاد ہو یا کوئی سٹورنڈ یاد ہو مجھے نام نہیں یاد لیکن مجھے ایک سٹورنڈ یاد ہے میری کلاس میں فیمیل سٹورنڈ تھے اتنے کوئیسن پوچھے کہ دوسرے سٹورنڈ تنگ آ جاتے تھے دوسرے سٹورنڈ تنگ کہ انہیں جب بھی کھولنا کوئی سوال پوچھنا ہے لیکن وہ سٹورنڈ میرے بیس سٹورنڈ میں سے ایک تھے مجھے پتا چلا کہ سٹورنڈ کیا سوال آ سکتے ہیں اس کوئیسن کو ایسے بھی پوچھ سکتا تو سٹورنڈ جو ہے ہاں پاس ہوگی تو سٹورنڈ اب میں آپ کو یہ کمیٹ نہیں کر رہا لیکن آپ کو بتا رہا ہوں تا کہ آپ مجھے پریشرائز کریں سر آپ نے پہلے دن وعدہ کیا تھا یہ پروائیڈ کریں گے کدھر پوچھیں گے تو آپ لوگ مجھے مجبور کریں گے یہ میں اپنا ٹارگٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اب لوگ ریلیکس نہیں دیتا اور جو اچھا استاد ہوتا وہ ریلیکس کر رکھتا بے فکر نہیں پریشان ریلیکس کر گے انشاءاللہ آپ کو پوری کوشش کروں گے کن تھوڑی بہت میہنے تو آپ کو کرنی پڑے گی کم اور آخری دنوں میں زیادہ آپ کو پروش ہوتی ہم پھڑکاتے ہیں پھڑکاتے ایک آڈیڈ کرنا ایک آڈیڈ پھڑکانا کرنا ایک آڈیڈ پھڑکانا کرنا بھی آتا پھڑکانا بھی آتا دونوں چیزیں سکھی ہیں لیکن ہم پھڑکائیں گے نہیں پہلے دن آڈیڈ کس ٹائم پہ سر لیکش کتنے ہوں گے کم ہو بیش ہنڈرڈ سر سلی بس کب ہو گا تیس جولائی دو دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اب یہ بار بار نہیں پوچھ سوال آپ لوگ بار بار پوچھ تے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کے ساتھ ایک ڈیٹ آپ کو پتا چلا کمپیرزن نہیں کرا صرف ایک رسک اسیسمنٹ کا ٹاپک ہے اس کو سامنے رکھ آپ کو سوال پوچھ رہا ہوں ہم نے کہا تیس جولائی آپ کو پتا چلا ایک دوسرے ڈیچر ہے انہوں نے اپنا سلیبس تیس جون کو گور کر دیا بتائیے کون بہتر دیکھیں وہ ہو سکتا دوسرا ڈیچر ایفیشنٹ ہو وہ زیادہ ایکسپینیس رہ اس نے کم وقت میں آپ کو بتا دی یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں بات ہو سکتے ہیں میں صرف آپ کو کوشش کر ہوں آپ دیکھیں آگے چلتے تو پاس پر کی پریکٹس ہوگی ہر کنسیپٹ کے اور ڈیلی بیسیز کے اوپر یہ نے ٹاپی ختم ہوا ہفتے کے بعد انشاءاللہ ڈیلی بیسیز کے اوپر جس دن ہم نے پاس پر کوئی 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 جس دن ہم نے پاس کوئی 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 کلاس میں بھی ڈسکس کریں لیکن جب سوال سب کے سامنے ہوگا ایک ایک لفظ آپ پورا فوکس روں گے سامنے سب کا فوکس ہوگا ایک اور میں ایک لفظ میں سے کنسیپٹ نکال کے آپ کے سامنے رکھ تو پھر آپ کو پتا چلے گا اچھا کتنا فائدہ ہے سامنے question ہونے کا تو آپ کے ساتھ جو discussion کی جائے گی وہ کتاب سے نہیں بلکہ سمارٹ بورڈ ہوگا اس کے ذریعے سے کی جائے گی پھر ہے mentimeter quickly test your concept یہ میں بھی آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں mind maps کیا گلت کرتے ہیں آپ ساری زندگی گلت کرتے رہے ہیں کیوں جب آپ ہمارے focus ہونے نا جب ہم نہیں تو ہم نے multi task نہیں کرنے جب آپ سن رہے ہوتے ہیں لکھنے کے اوپر فوکس کم ہوتا لیکن جب لکھ رہے ہوتے سننے کے اوپر فوکس کم ہوتا یہ یہ نیچرل ہے اس میں آپ کا قصور نہیں ہم انسانوں کی لیمیٹیشن ہیں کچھ فوکس کم ہوتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کلاس میں آپ فوکس رہے کس کی طرف استاج کی طرح اس لیے جو بھی چیز آپ ریٹن فارم میں چاہیے نا وہ مائنڈ میپ کی شکل میں ہم آپ کو لکھنے کی ضرورت ہونے تینشن نہیں آپ نے صرف سن نا اور سمجھ نا بہت اچھی بات لگ لیکن وہ کتنی ہوگی 10% آپ کی افرٹ 100% سے ریڈیوز ہوکے 10% پہ آگئی ٹھیک ہے تو اسی لیے آپ کو انشاءاللہ ہر لیکچر میں انشاءاللہ آپ مائنڈ ویب دی دی جائیں گے اس لیکچر کے جس کی وجہ سے کیا ہوگا لکھنے سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی آپ نے صرف سننا ہے سمجھ نا ہے سوال کرنا ہے بہت اہم چیز ہوگی اس کو لکھنا برین سکیپ یہ بہت کو بتاؤں گا کبھی یہ دو ٹیکنیک بہت ویلیو ایڈیشن لیکچر پلائن ہمارا لیکچر کس طریقے سے چلے گا کل آپ آئیں گے لیکچر ہوگا پرسوں آئیں گے انشاءاللہ لیکچر ہوگا اسی طرح لیکچر ہمارے چلتے جائیں گے وہ سے سن لیجئے پلیننگ کیا ہوگی ہماری آڈیٹ میں ایک جگہ بھی لکھا ہے پلیننگ is more important than performance کیا وقت کم ہے کنسپ زیادہ ہیں بتایا نا آڈیٹ نہیں پڑا ہو آپ نے اسے پہلے میں نے zero سے اٹھانا ہے اور انڈ تک لے کے جانا اکاونٹنگ میں آپ کے پاس 3 پیپر ہیں پھر بھی کاؤنٹنگ کے ڈیچر کرتے کیا تیری ہے نا کرتے کیا بار آل چلیں ہماری بک میں کس جگہ پہ یہ کنسٹ موجود ہے اور آج کے لیکچر کے بعد آپ نے گھر جا کے اسائنمنٹ کیا کرنے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا جائے گا سمجھ آگئی پھر اس کے بعد آپ کو mind map distribute کر دی جائیں گے تاکہ جو آپ کے سامنے لکھا جا رہے آپ لکھنے نہ جائیں وہ لکھا ready made آپ کے پاس available ہو آپ تیار ہوں سیکھنے کے لئے آپ کہیں ٹھیک ہے سر ہمارے سامنے ساری چیز ریٹن فارم آگی سمجھانا شروع کریں بس mind میں پا گیا ہر lecture کا پھر اس کے بعد اس سے آپ کا ٹائم بچا ہے تاکہ آپ فوکس ہو سکیں اٹینٹیو ہو سکیں استاد کی طرف پھر lecture کا overview دیا جائے گا کہ یہ lecture میں جو آج ہم چیز سمجھ نہیں جا رہے یہ کیوں ہے کیوں سیکھ رہے ہم ہمارے ایڈ میں اس کی کیا significance ہے پھر اس کی discussion ہوگی discussion ہوگی اور discussion میں ہم کچھ classic case studies کو discuss کریں گے ان concepts کی explanation ہوگی questions ہوں سب سے پہلے میں کلاس میں آؤں گا آپ کو بتاؤ گا آج یہ دو concept پڑھنے ہم نے اس وجہ سے ہماری آج میں یہ ضروری ہے پھر concert پڑھانے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایک دو کہانی آپ کوئی سنن ہوگا اور وہ real world case studies ہوں گی کیس study سیکھ سیکھنے 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 کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا سمجھنا ضروری ہے تو آپ کو جب جو بھی چیز سکھائی جائے ورلڈ میں سے extract کر کے اس میں سے کچھ لیسن نکلیں جو اس کے لیکچر سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے اس سے کیا ہوگا کہ میں کنسیٹ بھی سکھا رہا ہوں گا آپ کو کہانی کی شکل میں سن ہوگی اچھا یہ میں اکثر بھول جاتا ہوں آپ نے مجھے یاد کر مان ہے کو کر 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 اس لیے ہوتی ہے ایک تو سٹارٹ میں نا اووروی اور کو کر ریوی ملتی جلتی چیز ریوی میں بتا دیا کیا کرنے جا رہے ہیں کو ریوی میں آکھے آکھے دو منٹ میں یہ دو منٹ میں ریوائز کیا آپ کو پتا چل جائے آپ کے اس سارے لیکچر میں جو اہم چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں سر نے آخری دو منٹ کی بات اگر آپ کو سمجھ آگئی تو اس کا مطلب ہے سارا لیکچر سمجھ آگیا اور خاص طور پر جو آن لائن والے سٹورٹ ہیں ان کے لئے ایک اگر آپ نے ویکنڈ پہ ریوی کرنی ہے تو آپ نوٹ کر لیں کہ اس لیکچر کے جو ٹو منٹ ریوی آن یہ 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 سے لے کے اس وقت درمیان میں ہے آپ نے ویکنڈ پہ ریوی کرنی ہے پورا لیکچر نہ سنیں کیا کریں صرف انہی دو منٹ کو سن لیں آن لائن والے سٹورٹ ان کی اچھی چیز ہے آگے چلیں سیل ایوی ٹیسٹ فیڈبیک کے ساتھ میرا ایک ٹارگیٹ ہے ہمارا سٹونڈ جو ہے نا کلاس ایک ہوتا ہے پڑھانا جب میں یونیر ٹیچر تھا شروع شروع میں پڑھانا بھی ہے سمجھانا بھی ہے کافی عرصہ اس پہ کام کر اب میرے 3G سے 3G بھی آگیا میں کلاس میں پڑھانا سمجھانا بھی ہے کلاس میں یاد بھی کروانا ہے جب آپ گھر جائیں نا آپ کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ میں یاد کرنا بلکہ یہ ٹینشن ہو جو ہوم سائنمنٹ ہے نا یہ جل سے جل کرنا ہے ٹھیک ہے تو یاد کروانے کے لیے کچھ ٹیکنیک نکال رہے ہیں وہ میں آپ ساتھ شیئر کروں گا کل کے لیکچر میں جب اس کو implement کریں گے تو یاد رکھے کلاس کے اندر ہی اندر پہ آپ کا ٹیسٹ ہو گا دس بارہ منٹ میں ٹیسٹ ہو گا اور اس طرح سے میں درافٹ کروں گا کہ آپ کے کنس پتہ نہیں چلے گا لیکن یاد ہوتے جائیں گے آپ ٹھیک ہے وہ میری ذمہ دار میرا کام پانچ فیبر دس کشن ہوگی جب کوئی کنس ختم ہو جائے گا اور پھر روی ہوگی برین سکیپ یہ کچھ چیزیں جیسے برین سکیپ کیا ہے یہ میں بھی کر رہا یہ آج کے لیکچر میں نا اس کا مطلب کیا یہ پڑھ کے نہیں آتا کلاس کے سٹارٹ میں لکھا تھا پریکٹیکل پریکٹیکل لکھا آتا نا یہ پڑھ کے نہیں آتا یہ کر کے آتا ہے جب تک کیس سٹڈی نہیں کریں گے کلاس میں ڈسکس نہیں ہوگی جب تک کیس سٹڈی اپنے ہاتھ سے نہیں کریں گے آپ کو پتہ ہی چلے گا یہ کر کے آتا تو اسی طرح یہ جو تکنولوجی ہے نا یہ آپ کو بتاؤں گا نہیں یہ سن کے نہیں یہ کر کے آئے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں ان کو ہم implement بھی کریں گے اور آپ کو اس کی فائدے کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو پتا چل گیا کہ ہم نے پورے سیشن دیکھیں باقی چیزیں اہم ہیں آپ کے لئے یہ چیز سب سے زیادہ میرے لئے اہم آنے والے لیکچر کیونکہ آنے والا ہر لیکچر جو ہے وہ انہی سٹیپ میں ہو گا انشاءاللہ کبھی کبھ آر اوچ نیچ ہوتی جائے گی لیکن میجر یہ سٹیپ ہوں گے جی یہ کچھ سمجھ آیا آپ کو چلیئے پرابلم تو نہیں چلیئے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہم اللہ حافظ